یہ ویڈیو آپ کو زیر بحث موضوع یعنی پی پی ای ذاتی تحفظ کے سامان اور مفید معلومات فراہم کرے گی جس کا مقصد عام طور پر ایک محفوظ اور صحت مند کام کا ماحول فراہم کرنے میں لیبرز کی مدد کرنا ہے ذاتی تحفظ کے سامان یعنی پی پی ای وہ سامان جو کام کی جگہ پر شدید چوٹو اور بیماری کے سبب بننے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور پی پی ای آلات بنیادی طور پر خطرات کی روکتام اور بہتر انتظام کا حل بھی فراہم کرتی ہے پی پی ای کے اقسام لم�ک elu عیدی ه subt Pam چھو nog potatoes ہم درست روم پی ای سب روی ڈیو 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 ڈiin & p� پی ای ڈیو 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 advantage آئی ویڈیو ڈیو 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 ڈیا سیفٹی بلٹس اینڈ لائنز پروٹیکٹیو فوٹ ویر انی سیفٹی شوز فلیش لائٹس انڈ ہیڈ لیمپس اور آخر میں فاسٹ ایڈ میٹیریل سیفٹی ہیلمیٹ تمام لیبرز یا ورکرز جو کسی مائن یا کسی بھی سنت وغیرہ میں کام کرتے ہو ایک مفید سیفٹی ہیلمیٹ کا استعمال ضرور کرے اور خاص طور پر اس ماحول میں ہیلمیٹ کا استعمال ضروری ہے جہاں پر سر کی چوٹ لگنے کے خطرات زیادہ ہو ہیلمیٹ آپ کو اوپر سے گرنے والی اشیاء سے آپ کے سر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ گزرنے یا سلپ ہوتے وقت سر کو شدید چوٹ سے محفوظ رکھ سکتی ہے ایک ہیلمیٹ کے ذریعے کوئی بھی ورکر کام کے دوران آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے اور سورج کے کرنوں سے حفاظت اور تکان کے اثرات کو بھی کم کر دیتی ہے سیفٹی ہیلمیٹ کے اہمیت جاننے کے لیے ہم اس ایک تربوز کی مثال لیتے ہیں جو ایک انسانی سر کی مانند ہے دیکھتے ہیں ہم ہیلمیٹ کے بغیر اور ہیلمیٹ کے ساتھ سیفٹی ہیلمیٹ کی اہمیت جاننے کے بعد اب ہم سیفٹی ہیلمیٹ کے کلرز کے بارے میں جانتے ہیں سیفٹی ہیلمیٹ کے کلرز کو الگ الگ اس لیے رکع گیا ہے کہ آپ اس کے ہیلمیٹ کے کلر کو دیکھ کر یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کس عہدے یا کس کام پر فائز ہے اس سے کسی بھی ایمپلوئی کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ سیفٹی ہیلمیٹ کی کوئی سٹینڈرڈ یا کوئی خاص رنگ نہیں کوئی بھی کبنی یا مالک کام کی نویت کے مطابق سیفٹی ہیلمیٹ کا رنگ مختص کر سکتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ کون سا ورکر کس ہے قسم کا ہیلمیٹ زیادہ تر استعمال کرتا ہے وائٹ کلر یا سفید رنگ کے ہیلمیٹ زیادہ تر انجینئر منیجر اور فورمین استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی سپروائزر بھی پہن سکتا ہے لیکن زیادہ تر بلیک کلر ہی سپروائزر مہنتے ہیں الیکٹریشن کار پینٹر اور ٹیکنیکل آپریٹرز بلو کلر کے ہیلمیٹ استعمال کرتے ہیں فائر فائٹر زیادہ تر ریڈ کلر کا ہیلمیٹ استعمال کرتے ہیں گرین یعنی سب زرنگ کے ہیلمیٹ اور سیفٹی آفیسر ہی استعمال کرتے ہیں گری کلر کے ہیلمیٹ سائٹ وزیٹرز کے لیے ہے یلو کلر یعنی پیلے رنگ کے ہیلمیٹ لیبر کرین آپریٹر وی کل آپریٹر وغیرہ ہی استعمال کرتے ہیں ویلڈر یا تبکاری والے الات پر کام کرنے والے افراد براؤن کلر کے ہیلمیٹ پہنتے ہیں جبکہ روڈ کنسٹرکشن والے لیبر اورنج کلر کے ہیلمیٹ ہی استعمال کرتے ہیں آئی پروٹیکشن یعنی آنکھوں کی حفاظت تمام ورکرز جو کسی مائن یا کسی بھی سنت میں کام کرتے اور وہاں پر آنکھوں کے خطرات موجود ہو تو آنکھوں کی حفاظت کے لئے سیفٹی گلاس یا پیس شیلڈ کا استعمال ضروری ہے سیفٹی گلاس اس کے ذریعے آپ زیادہ آرام سے کام کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آنکھوں کو لگنے والی چوٹ کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے موسیقی 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 جو کسی بھی سند یا مائننگ فیلڈ سے وابستہ ہو بوقتی ضرورت زیادہ شور کی صورت میں سماعت کے تحفظ والے احلات کا استعمال کرے کیونکہ یہ زیادہ شور کے اثر کو کھم کر کے لیبرز کے قوت سماعت کو محفوظ رکھتی ہے نظام تنفس کی حفاظت مائننگ فیلڈ میں بہت سے خطرات اور ہوایی الودگی موجود ہوتی ہے جیسے کہ سیلیکا ڈسٹ، کول ڈسٹ، ڈیزل زراد اور تابکار زراد وغیرہ ہوا میں ہی الودگی سانس کے خطرات پیدا کرتے ہیں جو کہ شدید اور محلق امراض کا باعث بن سکتے ہیں تمام ورکرز کو اس قسم کے ڈسٹ الودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے فیس ماسک دو قسم کے ہوتے ہیں ایک فل فیس ماسک یہ مو، ناک، آنکھوں کو اور پورے چہرے کو محفوظ رکھتی ہے جب ہوا میں ڈسٹ، زراد بہت زیادہ ہو تو اس قسم کے فیس ماسک استعمال کی جاتی ہے تاکہ پورے چہرے خصوصاً آنکھوں کو بھی محفوظ رکھا جا سکے دوسرے نمبر پر ہے ہاف فیس ماسک یہ صرف مو اور ناکھ کو کور کرتی ہے اور مائننگ میں ان کا استعمال ضروری ہے ہینڈ پروٹیکشن ہاتھوں کی حفاظت ہاتھوں کی حفاظت کے لیے مختلف قسم کے گلوز وغیرہ کا استعمال ضروری ہے تاکہ ہاتھوں کو کام کے دوران زخم، رگر، زیادہ درجہ حرارت، جل کی جلن اور جل کے دوسرے مختلف اقسام کے خطرات سے بچا جا سکے موسیقی 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 پروٹیکٹیو کلوتنگ یعنی خفاظتی لباس مائننگ فیلڈ یا کسی بھی سنت سے وابستہ تمام ورکرز کو ذاتی حفاظتی لباس کا استعمال کرنا ضروری ہے جو لیبرز کو ماہولیاتی خطرات کیمیائی خطرات تبکاری بالے خطرات اور میکینیکل ہیزرڈز انی خطرات سے محفوظ رکھتی ہے کام کے دوران ریفلیکٹیو جیکٹ پہننی چاہیے تاکہ آپ کو دور سے دیکھا جا سکے اور کسی ہاتھ سے کے پہلے ہی آگاہ کیا جا سکے ریفلیکٹیو جیکٹس لیبرز کو زیادہ نمائی رکھتی ہے کسی بھی خانگامی صورتحال میں مفوید ہے کیونکہ دور سے دکھائی دے سکتا ہے موسمی خطرات کے دوران زیادہ محفوظ ہے اور ڈرائیور یا کسی بھی ہیوی مشینری آپریٹر کو ڈرائیونگ کے دوران لیبرز جانچنے میں آسانی ہوتی ہے لائف جیکٹس لائف جیکٹس یا بلڈ تب پہننا چاہیے جب پانی میں گرنے کا خطرہ موجود ہو یہ ورکرز کو ڈوبنے سے بچاتی ہے سیفٹی بلڈس جب کسی بھی انچائی پر کام کرتے وقت گرنے کا خطرہ ہو تو سیفٹی بلڈ یا سیفٹی ہارنیس کا استعمال کرنا ضروری ہے سیفٹی شوز سیفٹی شوز کا شمار ذاتی تحفظ کے سامان میں سب سے اہم ہے جو لوگ مائننگ فیلڈ یا کسی بھی سنت سے وابستہ ہو پیروں کے حفاظت کے لئے سیفٹی شوز کا پہننا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو گرنے والی اشیاء سے پیروں کی حفاظت کرتی ہے برکی آلات سے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے سلپ ہونے اور گرنے سے حفاظت تکاوٹ میں کمی جلنے سے پیروں کی حفاظت اور موسمی حالات میں پیروں کی حفاظت کے لئے نہایت اہم ہے فلیش لائٹس یا ہیڈ لیمپس کانکنی کرنے والے لیبرز اور ورکرز خاص طور پر زیر زمین کانکن کے لئے فلیش لائٹس یا ہیڈ لیمپس کی روشنی انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے ایک کانکن نہ صرف زمین کے گرنے مارنے والے خطرات پسلنے ٹرپ ہونے والے خطرات سے حد کی حفاظت کرتا ہے بلکہ کام کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے فرسٹ ایٹ میٹھیریل کسی بھی کام کرنے والی جگہ پر حادثہ پیش آ سکتا ہے اس لئے ہر کام کرنے والی جگہ پر فرسٹ ایٹ کا مناسب سامان موجود ہونا ضروری ہے جو کہ نہ صرف کسی انسان کی جان بچا سکتی ہے بلکہ کوئی بھی زخم یا چوٹ زیادہ پیچیدہ ہونے سے بھی بچا سکتی ہے کسی بھی فرسٹ ایٹ باکس میں یہ چیزیں موجود ہونا انتہائی ضروری ہے مختلف سائز کے پلاسٹرز صاف چوٹا یا بڑا ململ کا کپڑا آنکھوں کو باندھنے والی پٹی تین کونوں والی پٹیا ریشم روئی کے بینڈجز سیفٹی پین ڈسپوزیبل دستانے صاف سیرنجز چمٹی جو پٹی باندنے میں مدد کرے کینچی اور الکوہل سے صاف زہم کو صاف کرنے والے وائپس پٹی باندنے والا ٹیپ ترما میٹر زیادہ تر ڈیجیٹل ہونا ضروری ہے خشرات سے کٹنے یا ڈنگ مارنے سے آرام کی کریم یا سپری جرازیم کش کریم درد سے آرام کی گولیا یا انجیکشن زخم کو صاف کرنے کے لئے صاف پانی آنکھوں کی صفائی یا دونے والا کریم یا پانی